اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیف قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دنیا میں بڑے بڑے اجائبات آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی بڑی آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی نہ ہونے والے کام لوگوں کے ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے موجزات آنکھوں سے آپ نے ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے اور بہت بڑے بڑے اجائبات اس دنیا میں اچھا آج کا جو اپیسوڈ ہے اس میں ہم جس ذکر کا جائزہ لے رہے ہیں یا جس مبارک ذکر کے بارے میں یہ میں پوری تمہید بان رہا ہوں اس کے جو فوائد ہیں اس کے جو معاملات ہیں یہ دو طرح سے ہم اس میں چلیں گے ایک تو یہ کہ آپ خود اس ذکر مبارکہ کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو میری طرف سے اجازت ہے جو بھی ویور یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو اس ذکر مبارکہ کی اجازت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ سب کی زندگیاں اتنی آسان ہو جائیں اور لائف آپ کے لئے اتنی ہلکی ہو جائے کہ کل کو پلٹ کے کبھی کسی وقت زندگی میں ملاقات ہو جائے آپ سب لوگوں سے تو آپ کی زندگی ویسی نہیں رہے جیسے کہ آپ کی پہلے تھی یا میرے چینل پر آنے سے پہلے تھی بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے تو ہیں discover تو کرتے ہیں جانتے تو ہیں پر ہمیں ان کے بارے میں ان کی حقیقت اشیاء کا پتا نہیں ہوتا یہ حقیقت اشیاء کا جو علم ہے یہ بڑا کارامت علم ہے یہ بڑا کام کا علم ہے یہ اللہ پاک کچھ مخصوص ازہان کو کچھ مخصوص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جیسے کہ حکیم لقمان تھے اب اُزن ایک جگہ پر تلاوت کرام پاک کا ایک حسن قرآن کا ایک وہ تھا کامپوٹیشن تھا مسجد میں ہماری تو وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو بچے نے جب تلاوت شروع کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حروف مقتیات ہیں کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب حکیم ہیں اب اس کتاب میں اگر ایک نکتہ ہے اگر پیش ہے اگر زیر ہے اگر زبر ہے تو وہ بھی کتاب حکیم یعنی اس میں بھی حکمت ہے تو پورے کے پورے کلام پاک کی حکمت کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو کہاں جا کر باٹھہ رہی گی خیر ہم اس بات کو اس طریقے سے سبجیکٹ پر لاتے ہیں کہ ایک ذکر ہے جو کہ بہت ہی جامعہ ذکر ہے جو کہ اتنا بڑا ذکر ہے اتنا یعنی کہ انقلابی یا انقلابی اس میں انسان کے حالات پیش آتے ہیں اس کو اس ذکر مبارکہ کو اپنے زندگی میں رکھنے کے لیے یہ بڑے بڑے گینز حاصل ہوتے ہوئے دیکھیں میں نے لوگوں کے پیچھے سے جا کر جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو یہ پڑھتے ہیں اب اس بات کی میرے پاس کوئی ایک نہیں سینکڑوں شہادتیں موجود ہیں کہ جو ذکر مبارکہ ہیں وہ میں آپ کو بھی آگے چل کے پروف بھی کروں گا کہ اس کی جامعیت باقی تمام اسکار سے جو آپ ڈیلی اسکار اپنے رکھتے ہیں اس میں اگر آپ نے یہ ذکر شامل نہیں کیا تو یقین کیجئے کہ جیسے ہوتا ہے نا کھانا بہت مزید آ رہا ہے لیکن اس میں نمک نہیں ہے اس میں کوئی مرچی نہیں ہے اس میں کوئی نمک کا ایلمنٹ نہیں ہے یا اس میں کوئی سواد نہیں آ رہا کھانے میں تو اس طریقے سے اس ذکر کا آپ کو جو اگر لذت چاہیے اللہ پاکہ ذکر کی شیر نہیں چاہیے زبان پر مٹھاس چاہیے کاموں کو کرنا چاہیے جو آپ کے رکے ہوئے کام ہے ان کا پورا ہونا چاہیے جو آپ کی عزت اور عظمت ہے سوسائیٹی میں وہ آپ کو ملنی چاہیے آپ کو جائز مقام ملنا چاہیے سوسائیٹی میں جو بھی آپ کا مقام ہے آپ اگر کسی چیز میں اسپیشلسٹ نہیں ہے تو اسپیشلسٹ آپ کو بننا پڑے گا کیونکہ اب جو آگے دنیا میں ٹائم آ رہا ہے یہ اسپیشلائزیشن کے بغیر ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہوگا یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت ہی سکسیسول زندگی جی ہیں تو ہمیں میڈیوکر شپ سے آگے آنا ہوگا میڈیوکر لائف ابھی نہیں چلے گی یعنی جس قدر مہنگائی ہو چکی ہے وسائل تو ہمارے پاس بے انتہا ہیں پاکستان کے ملک میں یا پوری دنیا میں بہت سارے وسائل ہیں لیکن مسائل ہیں کہ ان سے جانی نہیں چھوٹتی ہے آپ اگر میری گزشتہ اپلوڈز رزق کے معاملات پر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس زمانے پر بھی میں جواب سے بات کرتا تھا یعنی آر سے ایک ڈیر سال پہلے جو میں آپ کو اذکار دیا کرتا تھا چاہے وہ سورہ زاریات کی ویڈیو ہو پانچ سورتیں چھے بسم اللہ والی ویڈیو ہو اور کوئی علم نشاہ کی ویڈیو ہو سورہ اس کی توبہ کی ویڈیو ہو تو وہاں پر ساروں میں میں نے شکوا ہے اس وقت بھی یہی کیا ہے کہ پاکستان مسائل کا امبار بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے پاس بہت کم کم ٹائم رہے گیا ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں ہم اپنی ذہنی حالتوں کا جائزہ لیں اور آگے بڑھیں لیکن اسپیشلائز کیے بغیر ہمیں آگے بڑھنے میں اب پوسیبل نہیں ہوگا یعنی وہ سارے افراد جو زندگی میں کسی نہ کسی چیز میں مہارت نہیں رکھتے وہ ریس سے پیچھے رہ جائیں گے تو یہ اپیسوڈ ان کے لئے کہ اگر آپ فیل کرتے ہو کہ زندگی میں پیچھے رہ گئے ہو if you feel کہ آپ کے اس زندگی میں وہ مقام نہیں ملا جو جائزہ آپ کا حق تھا تو یہ ذکر آپ کے لئے ہے اب اس میں ایک جدت کیا ہے یہاں پہ ایک چیز کا میں آپ کو بتا دوں اگر کہ آپ اس ذکر مبارکہ کو روزانہ پندرہ سے بیس منٹ سنتے ہیں یا کرتے ہیں کیونکہ سننے کی بات وہی آرہی ہے جیسے استغفراللہ کا آپ نے اپیسوڈ دیکھا تھا استغفراللہ کا سیکنڈ اپیسوڈ جو آیا تھا وہاں پر ہم نے سات ہزار مرتبہ استغفراللہ پڑھا تھا اس اپیسوڈ میں اور اس میں ایک خاص قسم کی رین وائبریشن ڈالی گئی تھی فور تھٹی ٹو فریکنسیز کی تو اس فریکنسیز کی وجہ سے اب جو ہے کہ اتنے زیادہ تجربات آ رہے ہیں میرے پاس اس فریکنسی کے اس ذکر کی فریکنسی اور استغفراللہ کے اس ذکر کے اوپر کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ پچیس سے تیس اپیسوڈ بھی کروں میں تو نہ کافی رہے گا اب یہاں یا رحمان یا رحیم یا کریم یہی وہ ذکر ہے جو آپ کو دنیا اور ومافیہ سے بالکل الگ لے جائے گا اس کی جب فریکنسی آپ سنیں گے فور ہنڈرڈ تھرٹی ٹو ہرٹس پر جو میں نے ریکارڈ کر چکا ہوں اور اس کے بعد جو اگلا اپیسوڈ آئے گا وہ اس ذکر مبارکہ کا اپیسوڈ ہوگا اس کو سننے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس کو سننے کے لئے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب اس ذکر کو سننے سے یا کرنے سے مطلب میں ڈسکرج نہیں کرنا چاہتا آپ پڑھنے والوں کو جس لوگوں نے یہ ذکر مبارک پڑھنا ہے یا رحمان دفعہ ہی ایک ہی سٹنگ میں پڑھ لیں لیکن ہر دفعہ جب بھی سو پورا کریں تو رکھ کر درمیان میں تین بار پیارے مدینے والے آقا کا درود ضرور پڑھ لیا کریں اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ آل محمد یا جو بھی ذکر مبارکہ آپ کا حبیب مصطفیٰ کا آپ کرتے ہیں وہ تین مرتبہ ضرور کریں پھر اگلا سو شروع کریں پھر اگلا سو ضرور پڑھ لیا کریں اگر آپ کا وضو ہے تو کیونکہ درود پاک کے لیے میں نے ہمیشہ یہ بات بڑی مدامت کے ساتھ ارز کی ہے کہ آپ کو باوضو پڑھنا چاہیے چاہے جتنا بھی درود پاک آپ پڑھیں باوضو پڑھا کریں یہ پروٹوکالز ہیں کچھ اہترام کے پروٹوکالز ہیں اب ان باتوں پر بھی تنقید ہو جائے گی کچھ تو ایسی بھی تنقید ہو رہی ہے چینل پر کمنٹس میں کہ میں اعوذ باللہ منہ شیطان رجیم بھی غلط پڑھتا ہوں اب میں ان دوستوں کا بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو تنقید کرتے ہیں اسلاح کا بھی بعض وقت تو بہت ہی جائز تنقید ہوتی ہے اسلاح کا موقع ملتا ہے لیکن بعض وقت اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تنقید پھر اس سے مجھے پتا چلتا ہے واقعی ہم جو ہے وہ تنقید کرنے والی قوم بن چکے ہیں ہر صحیح چیز میں بھی ہمیں تنقید نظر آتی ہے اب یہاں جو آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم سنیں گے یہ ایک دو سے ڈھائی گھنٹے کا ذکر کا ہمارا گیارہ ہزار مرتبہ یہ ذکر اس آڈیو میں پڑھا گیا ہے غالباً گیارہ ہزار ہے یا اس سے کموں بیش تھوڑی سی تعداد اس طریقے سے یہ اگر آپ تین گھنٹے وہ آڈیو سن لیتے ہیں تو اس کا موجزات کیا کیا ہے ناسمجھ میں آنے والی بیماریاں ختم امتحانوں میں اگر کسی کو پرابلم ہے وہ اس کی پرابلم ختم شادی کا کسی کا مسئلہ ہے الحمدللہ وہ اس ذکر مبارکہ کو سننے سے کرنے سے وہ ختم اگر کوئی فائنانشل ایشو آپ کو آ رہا ہے لائف میں وہ آپ کا فائنانشل ایشو اس ذکر مبارکہ کو اس نیت سے پڑھا جائے تو وہ آپ کو واپس رجوع کر لے گا اگر آپ کے پاس کوئی ہزبنڈ این وائف میں ناچاکی چل رہی ہے کوئی کپل میں ناچاکی چل رہی ہے کوئی ریلیشنشپ میں شکرنجی آگئی ہے کوئی ناچاکی چل رہی ہے کوئی اس قسم کی چیز چل رہی ہے تو وہ آپ اس سے سالو ہو جائے گی لیکن آپ کا جو لانگ رن میں بینیفٹس جو مجھے بینیفٹس کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے وہ ہے وہ لانگ رن بینیفٹس پہلا تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ ذکر مبارکہ سنیں گے پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ یعنی پندرہ منٹ سے اوپر آپ کی سننے کی منیمم ایک ہونی چاہیے سیم ڈے اگر آپ کو کیش ہی ضرورت ہے تو ویدن ٹو آورز آپ کو کیش کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک مہیا کر دیں گے یہ اللہ پاک کا اس ذکر میں جو ہے وہ ایک طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ انعیت ہے فضل ہے کرم ہے کہ جب یہ ذکر میں تیار کر رہا تھا تو اس کو اس ترتیب سے فریکنسی اس کو ایڈجس کیا گیا کہ اگر آپ کی جیب میں اس دن پیسے نہیں ہیں پا خدا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں اگلی ویڈیو جو آ رہی ہے اس کے جو ذکر کیا رہی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم جو خاص فریکنسی پر میں نے ذکر کو ترتیب دیا ہے اس ذکر کو اگر آپ ایک دفعہ سن لیتے ہیں ویسے آپ کو بتاؤں اس سے جو اگلا وہ ذکر آ رہا ہے وہ اللہ السمدھ ہے مطلب آپ یہ اسکار آتے چلے جائیں گے اور ان اسکار کو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مسئلے کے حساب سے ڈیزائن کر کے آپ کو دیا جائیں کہ اس فریکنسی پر آپ اگر وہ تھوڑے دن آپ سنیں گے بے روزگار ہیں روزگار مل جائے گا آپ کو وہ آپ کے نام کے جو اس میں آزم ہوگا یا آپ کے نام کی ترتیب کے حساب سے اسما کے ترتیب کی جاتی ہے اور پھر اس کو ہم خاص فریکنسی پر ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ جب آپ رات کو سنتے ہیں کانوں میں اپنا ہینڈ فری لگا کر یا ویسے پلے کر کے رات کو پندرہ سے بیس منٹ سننا ہوتا ہے اور پورے دن میں آدھا گھنٹہ سننا ہوتا ہے اس ذکر کو جو آپ کا پرسنل ذکر ہوگا وہ پرسنل ذکر بھی 432 فریقنسی ہرٹس پر بنا کر آپ کو دیا جائے گا پر وہ یہ ہے کہ اب اس میں بنانے میں فردن فردن سب کے لئے ڈیزائن کرنے میں تو بہت ہی زیادہ دکت لگے گی اس لئے میں نے سوچا کہ ایک ایسا ذکر ریکارڈ کروں جو سب کاموں پر جائے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لئے جو بجلی کے بلو سے پریشان ہے جو بیروزگاری سے پریشان ہے جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے یا دانا نہیں ہے یا کھانا نہیں ہے یا پانی نہیں یا پینہ نہیں یا کہانی نہیں ہے اور ان کے گھروں میں جو ہے وہ فریج خالی پڑے ہیں اور ان کے گھر میں بہت سارے افراد ہیں کھانا کھانے والے تو اس میں اگر یہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ تو اس کو کسی بھی نیت سے سنیے ڈیلی اس ذکر کو اپنے ساتھ رکھیں اب آتے ہیں آدات کی طرف آدات کا جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ رحمان کے جو عدد ہیں وہ دو سو اٹھانوے رحیم کے جو عدد ہیں وہ بھی دو سو اٹھانوے اور جو کریم کے عدد ہیں وہ بنتے ہیں دو سو ستر ان تینوں عدد کو جوڑ دیتے ہیں تو انیس بن جاتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن رحیم کے عدد بن جاتے ہیں نائنٹین بن جاتے ہیں تو اس حساب سے نائنٹین کو پھر سے اگر جوڑ جائے تو ون اور نائن ون بنتا ہے جو کہ وحدانیت ہے جو اللہ پاک کا نام بنتا ہے اللہ پاک کی جو یگانت ہے وحدانیت ہے جو اللہ پاک کا اکیلا پن ہے کیونکہ اکیلا وہ پروردگار ہے نا واحد ہے اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کسی بھی کام میں کوئی شریک نہیں ہے تو ادھر جو ہے یہ آپ کی ہنڈڈ ہنڈڈ کا جو سیکڑا میں نے آپ کو پڑھوانے کا کہا تھا ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہنڈڈ ہنڈڈ پڑھیں اور پھر اگر آپ زبان سے پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ترتیب ہے اگر آپ صرف سننا چاہتے ہیں تو خالی اس ویڈیو کو جو کہ آج سے دو دن بعد آ جائے گی انشاءاللہ اس اپروڈ کے اگلے دن آ جائے اس سے نیکس ڈی آجائے وہ ویڈیو پرپیرڈ ہے وہ ذکر آپ کو سننے میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے خود ان نتائج سے آگاہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے ایسے بھی نتیجہ ہیں جو میرے علم میں ہی نہیں ہیں جو میرے زاویے میں نہیں ہیں وہ میرے تصور میں نہیں ہیں وہ میری کنٹرول میں نہیں ہیں مجھے پتا ہی نہیں ان کے بارے میں کہ کیا کیا مزید ریزلٹس آ سکتے ہیں تو اس کی آپ سب سے گزارش ہے تو دن میں ایک دفعہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ضرور سنا کریں اور اس ذکر مبارکہ کو سننے سے جو موجز ہے آپ کی لائف میں آئیں گے وہ مجھے ضرور بتائیں یا سننے کی ترتیب میں نے اس لیے رکھی ہے کہ پڑھنا اب ہر کسی کا ذہن پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا بعض اوقات یا انسان ذکر موڑ میں نہیں ہوتا تو کہتا ہے یا چلو یا سنی لیتا ہے جیسے آپ سورہ رحمان سنتے ہو تو یہاں تو ذکر شروع یا رحمان یا رحیم یا کریم سے ہو رہا ہے اب ان تینوں اسمہ کو میں بڑی جامعیت کے ساتھ مزید ڈیفائن کروں گا اگلے کسی اپیسوڈ میں لیکن آج جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم کا ہر رکے ہوئے کان کے لیے ہے اللہ پاک کا نام کیونکہ تبارک اسمہ رب کا اززلجلال والاکرام اللہ پاک خود کہتے ہیں اززلجلال والاکرام جو سیکنڈ دفعہ ہے وہ اززلجلال والاکرام سورہ رحمان میں آخر میں جو آئے ہے وہ اززلجلال والاکرام پہلے اززلجلال ہے تو اس میں یقین رکھئے گا جس یقین سے آپ ذکر مبارکہ کو پندرہ یا بیس دن یا ایک مہینہ سن لیں گے یا رحمان یا رحیم یا کریم کو جس بھی تعداد میں آپ سنتے ہیں وہ تو تین گھنڈے کا لوپ ذکر ہے وہ تین گھنڈے آپ لگا کر سو جائیں پوری رات سنتے رہیں اور وہ پوری رات آپ کو نہیں پتا بیک گراؤنڈ میں کیسی کیسی مسئلے غم افسردگی دپریشن یا رحمان یا رحیم یا کریم کے ذکر سے آپ کی دور ہو جائے گی بالکل کلیر ہو جائیں گے آپ کی لائف میں گلو گلزار پھول آ جائیں گے بہاریں آ جائیں گی ہسی لوٹائے گی خوشی لوٹائے گی پیسہ لوٹائے گا دانہ لوٹائے گا کام دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گا تو اس ذکر مبارکہ کے جب تک فائل اپلوڈ ہوتی ہے یا جو اگلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ تو اس کے کمنٹس میں بھی اور اس ویڈیو کے کمنٹس میں مجھے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا یا اگر آپ کو اپنے نام کا پرسنل ذکر بنوانا ہو 432 ہرٹس کی فریقونسیز پر تو میرے چینل پر جو ای میل ایڈریس موجود ہے وہاں ضرور رابطہ کرسکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اور رہتی ہے ناتوں تک اللہ فاق ہم سب کے ساتھ ہیں بہت زیادہ شکریہ